آگے بڑھتے ہیں کوپئر کنیکشن میں اب ہم بات کرنے والے لانٹی ٹیکلوجی سرویسز کے مانیشمنٹ سے انجنیرنگ اور ریسرچ ان ایولپمنٹ سرویسز میں کمپنی گلوبل لیڈر میں سے ایک ہے کمپنی آٹو انجنیرنگ سیمی کنڈکٹر ہیلتھ کے ٹیلیکام سیکٹر کو اپنی سرویسز دیتی ہے چوٹی تمہہی کے نتیجوں کا اعلان ہو چکا ہے اور تھوڑے کمزور بھی نتیجے رہے ہیں نتیجوں کے ساتھ ساتھ ریونیو گروت آؤٹ لوگ کاروبار کی ریسٹرکچرنگ کو لے کر بات چیت کریں گے اے آئی سے کتنے موقع یہاں پر بن رہے ہیں اس پر بھی فوکس ہوگا ایلینٹی ٹیک کے ایم ڈی سی ایو امید چڑھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سواگت ہے آپ کا ہماری اس خاص پیشکش میں اور ریونیو گروت کیونکہ پانچ پرسنٹ یہاں پر ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے جو کی پیرس کے مقابلے کافی بہتر ہے لیکن یہ بتائیں ہمیں امیت مومنٹم کو کیسے آپ سسٹین کریں گے ضرور thank you so much سب سے پہلے تو جیسے آپ نے کہا quarter کافی اچھا رہا اور سال بھی 17.9% رہا جو important بات یہ ہے کہ ہم 12 مہینے پہلے ہی 1 billion mark پہ تھے آج ہم 1.2 billion run rate پہ پہ پہنچ چکے ہیں and i'm very thankful to our teams that have delivered this and our clients to their confidence اگر ہم دیکھیں آگے جاتے ہوئے تو ایک تو میں major headline یہ کہوں گا کہ ہم 1.5 billion dollar کا جو ہم run rate کا ہمارا aspiration تھا وہ برقرار ہے for FI 25 and we will continue to aspire for that and see what we can do number two organic constant currency term میں 8 to 10% ہم کہہ رہے ہیں guidance اور یہ جو ہے this is organic to organic better than what we did in the current year so therefore you see کہ وہ faster ہے جہاں تک ہمارے confidence کا سوال ہے ایک pipeline جو ہے ہماری وہ stronger ہے as opposed to same time last year اور quarter اور جو wins رہے ہیں ہمارے جو 100 million dollar کا ایک win رہا 31 million کا رہا دو 20 کے رہے دو 10 کے رہے these and اور ایک significant empanelment رہا oil and gas کے ساتھ دوسرا جو notable رہا ہے سال میں جو ہمیں اگلے سال جا کر مدد کرے گا تو وہ ایک ہے 8 of top 10 R&D spenders جو ہیں automotive میں ان کے ساتھ ہم SDV and electrification hybridization میں کام کر رہے ہیں دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کی oil and gas کے سیکٹر میں چار مہتمپون بڑے oil and gas کمپنیاں ہیں ہم چاروں کے لیے کام کر رہے ہیں BP کا نام تو ہم نے declare کیا تھا اور تین اور ہیں جن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور جڑ کے اور وہاں پہ spends ہیں کیونکہ oil prices high ہیں یہ لوگ سب spend کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا لاب مل رہا ہے advantage مل رہا ہے from that standpoint so اگر دیکھا جائے تو we are fairly comfortable at this stage on what we are seeing at this stage اس کے علاوہ اگر ہم segment wise growth سمجھنا چاہیں آنے والے وقت میں تو آپ کو کہاں کیسے growth جاتی بھی دکھائے دے رہی ہے ہمارے جو transportation segment ہے plant engineering segment ہے these will grow much faster than company average in FI 25 جو IP اور medical ہیں and high tech ہیں they will probably grow in line with the company but transportation and plant engineering definitely will grow faster for us یہ بتائیے کی جس طرح سے یہاں پر reorganization کی announcement کی گئی ہے اس کے پیچھے کیا ریشنال ہے اور up front cost اور اس کے benefits کیا آپ کو آتے بے دکھائی دے رہے ہیں جی سو سب سے پہلے tech cycles جو ہیں technology کی جو cycles ہیں وہ 5-7 سال سے کم ہو 3 سال ہو گئی ہے سو اگر ہم لوگ agile نہیں ہو پائیں گے client کے closer نہیں ہو پائیں گے faster decision نہیں لے پائیں گے تو ہم grow نہیں کر پائیں گے اگر company کو future proof کرنا ہے future کے لئے اگر میں 3 سال پہلے جاؤں when I took over as CEO of this company میں 6 bets کی بات کہی تھی and as a result of that اگر آپ دیکھیں گے جو ہمارا growth rate رہا ہے in the same area have been fairly faster as compared to competition well look at a 3 year trajectory as we have done so اگر میں یہ سب لے لوں تو یہ 3 sectors ہم create کر رہے ہیں mobility sustainability high tech اور 3 جو ہے وہ heavy horizontals create کر رہے ہیں on AI and SDX software defined everything embedded systems digital manufacturing solutions ہمیں لگتا ہے کہ 3x3 ہمارا structure ہے جس میں save and delivery segment head کو report کرے گا will give us that ability to grow faster and drive future road trajectory and gain market share as compared to competition including helping us improve our innovation quotient upfront cost restructuring ke kharche ko lekar so there will not be there will not be costs but I would rather call them investments ہم نے جیسے یہ جو تین segments کیے ہیں اور تین horizontal کیے ہیں ہم لوگ نئی لاب set up کر رہے ہیں software defined everything کے لئے Mysore میں ہم نے digital manufacturing کے لئے Chennai میں ایک second lab established کیا جا رہا ہے software defined everything کے لئے بھی define کیا جا رہا ہے so یہ جو investments ہیں یہ ہوں گی FI 25 میں through the year investments ہوں گی structurally ہمارا جو operating operations ہیں they still continue to operate at the gross margins and EBIT margins that they used to operate but we will make investments deliberately to gain market share so in the medium term aspiration is still 17% trajectory long term is still 18% but immediate term there will we will make some investments you have given 8-10% now tell what dynamics will be cautious approach yes so the market is fairly dynamic and it is important that we commit and deliver so we are being a little cautious and as the year goes on now is the beginning the year we will definitely come back and give an update so what update is showing opportunities here to you see there so in four things we told that we will train to 3500 people to training to number two we لوگوں نے about 54 unique patents file کیا ہے جس میں سے 18 جو ہیں وہ machine learning میں ہیں اور جو 10 ہے image processing میں اور 10 جو ہیں وہ NLP میں 100 POCs چل رہے ہیں دو large scale projects چل رہے ہیں جو 100 POC چل رہے ہیں اس میں 50% paid ہیں 50% unpaid ہیں so this has to still play out more than AI and Gen AI I would say call it AI and software defined everything because آج کل ہر کچھ اس direction میں جا رہا ہے so مجھے confidence ہے کہ جو ہم build کر رہے ہیں that will definitely help us going forward so سب سے پہلے headcount جو ہمارا 500 headcount increase ہوا quarter on quarter 1500 increase ہوا year on year اگر میں quarter 1 تو quarter 1 میں we will add another 500 people net headcount at least right so that is going to continue to go on جہاں تک کہ یورپ کا سوال ہے تو یہ quarter میں وہ don't read it as a reduction read it as billing happening in a slightly different currency یورپ has grown fastest for us along with ROW in FY24 outside of the smart world work that we do right and I do believe as we go into next year Europe will continue to grow for us and ہمیں آشا ہے کہ US بھی grow at a pace as we move forward but in fact ہمیں لگ رہا ہے جو یہ segmentization ہم نے کیا ہے اس سے growth جو ہے وہ بڑے گی but we have to make it make sure it seats together sits together and then it then it delivers so medtech ISV in US اور auto in Europe ہماری کوشش جاری ہے we will come back and share with you shortly ڈانیوات امید صاحب آپ نے سمیہ نکالا اور وستار سے سوالوں کے جواب دی ہمارے ساتھ اریونت capital کے ابیشیق جن بھی جڑ گئے ہیں ان سے باتشیت کر لیتے ہیں سواغت ہے آپ کا ابیشیق ہماری سرخاص پیشکش میں اور ہم بریک پر گئے اس سے پہلے ہم نے ٹیک منجرہ کے L&T ٹیک کے یہاں پر نتیجہ کے علاوہ اپنے آنے والی تمائیوں میں جو رن نیتی ہے اس پر بھی رائے رکھی ہے اوبرال L&T ٹیک میں آپ کا کیا بیو بن رہا ہے فیلحال نتیجہ کے بعد آپ کس طرح کی رن نیتی سجھائیں گے درشکوں تھوڑا سا چیلنگی رہنا چاہیے بات اون دی پوزیٹی سائید ہی ہنڈر ملین ڈالر سا کانٹر جیتا ہے اور ملٹی ٹین ٹو خیفٹی ملین ڈالر کے جیتے اس کے علاوہ ڈال ڈیس میں کچھ لارت امپنل منٹ ہوئے ہیں جس کا آگے جا کے بینیفیٹ ملے گا آئی ٹینک ہمارا یہ view ہے کہ نیار ٹیلنج کمٹی کے لئے رہیں گے اور اسی لئے ابھی تھوڑا ریڈیوز کا ریٹنگ ہمارا اور ہمارا پرائیز اوبجیکٹیو چارہ جار اکسر ساٹھ کا ہے آر آئیت ابیشویق آپ ہمارے ساٹھ بنے رہے